لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قضاء عمری کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا اور کیا توبہ سے نماز ماف ہو جاتی ہے تو دیکھئے آئیے پہلے قضاء عمری کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں قضاء عمری یہ ہے کہ ہماری عمر مان لیجئے پچیس تیس چالیس سال کی ہوئی لیکن ہم نے پیچھے نماز نہیں پڑھا بہت سی نمازیں ہماری چھوٹ گئی اور یاد بھی نہیں ہے اتنے سال کی نماز ہماری چھوٹی ہوئی ہے تو اللہ نے اب توفیق دیا ہے اب اگر توفیق دیا ہے تو ہم توبہ کریں کہ یا اللہ پیچھے میں نے جو نماز چھوڑی ہے اے اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیجئے اللہ سے توبہ کرے تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پیچھے اس نے جو نماز کو چھوڑی ہے نماز نہیں پڑھا ہے وہ نماز تو معاف نہیں ہوگی البتہ اس وقت پہ اس نے جو نماز نہیں پڑھا ہے تو وقت کے نہیں پڑھنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا وقت پہ نہیں پڑھنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا البتہ وہ نماز جو اس کے سر پہ ہے اس کو پڑھنا پڑھے گا تو اس کو کیسے پڑھے گا یاد تو ہے ہی نہیں کہ کتنے سال کی نماز چھٹ گئی اور کیا ہے کیسے ہیں تو ایک اندازہ لگا لیں جیسے کسی کی عمر اگر پچاس سال ہوئی ہے اور اب توفیق ہوئی ہے نماز کی تو اس کو یہ کرے کہ وہ دیکھے کہ بالغ کب ہوا ہے چونکہ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی تو جب سے بندہ بالغ ہوتا ہے تب ہی سے اللہ کا معاخضہ بھی ہوتا ہے تو کم و بیش پندرہ سال پہ مرد بالغ ہوتا ہے اور عورتیں لڑکیاں تقریباً کم و بیش نو سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتی ہیں یعنی جب اس کو حیض آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو اگر پچاس سال عمر ہوئی ہے اور اگر وہ لڑکا ہے تو اس میں سے پندرہ سال جو نابالغ کا گزرا ہے اس کو نکال دیں وہ پچاس سال میں سے پندرہ سال نکال دیں اور اگر لڑکی ہے تو پچاس سال میں سے نو سال یا جتنے سال میں اس کو حیض آیا ہے اتنا سال کو وہ نکال دیں اور باقی جو سال بچتا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم کو اتنے سال کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کو پڑھنی ہے پھر وہ پڑھنا شروع کریں ایک ایک دن میں وہ کئی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اگر اس کو فرصت ہے چاہے دس دن کی ہم نماز آج ہی پڑھ لیں تو وہ پڑھ سکتا ہے اس طرح سے نیت کرے گا کہ میرے ذمہ جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہے میں ان میں سب سے پہلے فرض کو ادا کر رہا ہوں یا لڑکی ہے تو کہے گی ادا کر رہی ہوں یا میرے ذمہ جتنی بھی زہر کی نمازیں قضا ہے میں ان میں سب سے پہلے فرض کو ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں یا میرے ذمہ جتنی بھی عصر کی نمازیں قضا ہے میں ان میں سب سے پہلے عصر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اسی طریقے سے کہتا جائے کہتا جائے پڑھتا جائے پڑھتے 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 جب اس کا دل گواہی دینے لگے کہ اب میری نمازیں ہو چکی ہے جو قضاء تھی اس کو میں نے پڑھ لیا ہے اور ہو گیا ہے جب دل گواہی دینے لگے اب گویا وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس کی ایک بھی نماز قضاء نہیں ہے وہ صاحبے ترتیب ہو گیا وہ صاحبے ترتیب ہو گیا تو اب جب کہ وہ صاحبے ترتیب ہو گیا تو اس کی اب کوئی نماز اگر قضاء ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اگر کم سے کم پانچ وقت کی نماز زیادہ سے زیادہ پانچ وقت کی نماز قضاء ہوئی ہے ایک وقت کی قضاء ہوئی دو تین چار پانچ وقت کی اگر قضاء ہو گئی ہے تو اب بھی وہ صاحبے ترتیب ہے پہلے وہ قضاء نماز کو پڑھے پھر ادا نماز کو پڑھے اگر پہلے قضاء نہیں پڑھا ہے وقت رہتے ہوئے بلا کسی مجبوری کے وہ پہلے آدھا پڑھ لیا ہے پھر قضاء پڑھا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی اس لیے پہلے وہ آدھا نماز کو نہیں پڑھے بلکہ جو قضاء ہے پانچوں نماز کی یا چار نماز یا دو نماز جتنی چھوٹی ہے پہلے اس کو پڑھ لے پھر وقتی نماز کو وہ پڑھے ہاں اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے گی اگر ہم قضاء پڑھنے لگیں گے تو وقت نکل جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی مجبوری ہے پھر وہ آدھا نماز پڑھ لے وقتی پڑھ لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ قضاء پڑھے لیکن اگر وہ اس آدمی کا خدا نخواستہ کبھی زیادہ نماز جو ہے قضاء ہو گئی جیسے پہلے صاحب ترتیب تھا لیکن اب کسی وجہ سے اس کی نماز پانچ وقت سے زیادہ قضاء ہو گئی جیسے چھ سات آٹھ نو دس وقت کی نماز قضاء ہو گئی تو اب وہ ترتیب صاحب ترتیب نہیں ہے بلکہ اب اب وہ بے ترتیب ہو گیا تو اب اس کو ترتیب معاف ہو گئی اب وہ کیا کرے تو اس کو دونوں اختیار ہے چاہے تو پہلے قضاء پڑھے یا پہلے آدھا پڑھے دونوں طرح سے اس کے لیے درست ہے لیکن جب پھر وہ قضاء کر کر کے پوری نماز پڑھ لے گا تو پھر وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا پھر اس کو وہی حکم اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ قضاء عمری پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں اور جو ہم نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل بھی پڑھیں اور اس کو بھی جو ہے کم سے کم کسرت سے پڑھتے پڑھتے اس کو ہم یہ کر لے تاکہ اللہ تعالی ہم سے معاخضہ نہ کرے مجھے مجھے موسیقی